بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہائپربولک فنکشن اور ہائپربولک آئیڈنٹیٹیز پہ بات ختم کی تھی اور یہ جو ہمارا آن لائن سیشن سٹارٹ ہوئے جب سے ہم ابھی تک جو ہے نا انٹیگریشن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کو دیکھ چکے ہیں پھر انڈیفینیٹ انٹیگریل اور ڈیفینیٹ انٹیگریل کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہائپربولک فنکشنز دیکھے ہیں ہائپربولک آئیڈنٹیٹیز کے بارے میں بات کی اس کے علاوہ جو ہے اب جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا نیکس ٹاپک وہ ہے تھری ڈی جیومیٹری تھری ڈی دی کا مطلب ہے ڈیمینشنل تھری ڈیمینشنل جیومیٹری ٹو ڈی سے آپ فیملیر ہو آپ جو ہے پہلے بھی جب کمپلیکس نمبر میں پڑھایا تھا وہاں پہ ہم نے ٹو ڈی جو ہے پلین میں نمبر کو ڈیل کیا تھا تھا تھری ڈی بھی آپ ٹویل سٹینڈر میں پڑھ کے آ چکے ہو تو ابھی ہم یہاں پہ مزید اس کو جو ہے نا ایک تو ریوائش کریں گے اور پریکٹیکل اپلیکشن بھی دیکھیں گے 3 ڈی جیومیٹری اب 3 ڈی جیس طرح کے ٹو ڈیمینشنل جیومیٹری میں کوارڈنٹ سسٹم تھا اسی طرح 3 ڈی جیومیٹری میں آکٹینٹ سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی ہم ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اب جس طرح آڈٹ پیر کیا ہوتا ہے ایکس فائر اگر میں 2 ڈی جیومیٹری میں بات کروں یہ میرا ایکس اकسس تھا یہ میرا وائ ایکسس تھا یہ میرا نیکیٹیو اس کیسے ایکس تھی میں رہا کیا ہوتا تھا ڈسک میاں سے بابت کہوڑنٹ سیکنڈ کوڑنٹ یہ تھرڈ کوڑنٹ یہ پورتھ قوڑنٹ تصولود کیا تھا بس بلس بلس یعنی positive ایکس ڈ وائے ایکسیس سیکنڈ صرف کے تاغور کے تاغور قرار کیا ہوا صرف ایکس آخر ایکسیس سیکنڈ جو کونسپٹ تھا ہم نے دیکھا تھا ٹو ڈی میں اب تھری ڈیمینشنل سسٹم جو ہے وہ کہاں پہ ویری کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ لیٹس پوز یہ ہمارا جو ہے کوڈینیٹ سسٹم ہے ٹھیک ہے ہم نے کسی ایک پوائنٹ کے کوڈینیٹس فائن کرنا ہے وہ پوائنٹ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے وہ اس پوائنٹ کے کوڈینیٹس ویڈ رسپیکٹ ٹو سم آہ اوریجن یا ویڈ رسپیکٹ ٹو سم ریفرنس پوائنٹ جو ہوں گے اس کو ہم آرڈر پیر کی فارم میں لکھیں گے ایکس وائی ان پلین ٹھیک ہے ان ٹو ڈی جیومیٹری ایکس وائی یعنی کہ ایکس اس لیٹس پوز یہ اوریجن ہے یہ ریفرنس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کا ایکس تک کیا ڈسٹنس ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ڈسٹنس کیا ہے اور یہ یہاں تک اس اوریجن سے ڈسٹنس کیا ہے جتنا ڈسٹنس ہے وہ تو مطلب آرڈر پیر کی فارم میں لکھنے کا طریقہ یہ اب سپیس میں بات کرتے ہیں کہ تھری ڈی ہمارا کیس ہے ہمارے اب تین ایکسس ہوں گے اب ہائٹ بھی انکلوڈ ہوگی اگرat اس کیا ہے تا آگرام‌ال لوگ ہیں تو ایک ہی بات ہے میرے اپنا ہی مطفیق ہے مطلب کے دور صلی kostمار رنگ و ایک ہی ح общ دور بنا نگ میں بوش کی ہائٹ ہے یہ وال ہے یہاں پھر اس طرح اب 3D جیومیٹری میں کیا ہے 3 ایکسس یہ وائے یہ ایکس اور یہ لیکن 2D میں کیا ہوتا تھا کیونکہ 2D پلین ہے تو دو ایکسس ہوتے تھے اب بات کر رہا تھا ہمیں کہ لیٹس پوز ایک ربر بال ایک بال ہے آپ نے ڈراپ کی ورٹیکلی کسی بھی ایک روم میں لب آپ نے جو کہنا یہ یہاں پہ یہ ورٹیکلی ایک پوائنٹ ہے یہ اس پوائنٹ پہ آپ ہو ٹھیک ہے بال آپ کے آت میں تھی آپ نے یہاں سے بال ڈراپ کی ٹھیک ہے بال ڈراپ کی اب بال نے جس جگہ پہ سٹرائک کیا ہے اس جگہ پہ سٹرائک کیا ہے ورٹیکلی آپ بال پھینک رہے ہیں یہاں پہ بال ٹھیک ہے اس بال کو آپ نے ورٹیکلی ایسے اوپر اچھا لائے اب جو بال جو ہے جس نے جب وہ سٹرائک کرے گا گراؤنڈ پہ تو آبیسلی کوئی نہ کوئی وہاں پہ اس کے کارڈینٹ جو ہے کیا نام ہے آرڈٹ پیر ہوگا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ویلی ہوگی اس کی ویڈ ریفرنس ایکسس وہ اس کی لیندھ کے لانگ یا بریتھ کے لانگ خروم کی ٹھیک ہے اب بال جب ڈراؤپ ہوئی وہ پھر اس نے سٹرائک کیا اس پوائنڈ کو اور ورٹیکلی پھر اوپر چلی گی ٹھیک ہے یا اس طرح اس ایسے گیمپل کو آپ لے لو کہ ایک بال تھی آپ کے یہاں آت میں آپ نے اس کو نیچے ڈراؤپ کر کے اس نے کوئنڈ کو سٹرائک کرنا ہے گراؤنڈ کے وہ جس اس وال نے جس پوائنڈ کو سٹرائک کیا اس کے لیٹس پوز کارڈینیٹس جو ہیں اس کے جو کیا نام ہے جو اس کے کارڈینیٹس ہیں وہ کیا ہیں فائی فینڈ پور یعنی کہ فائی فور کا کیا مطلب ہے میں نے بتایا تھا آرڈر یہ رکھنا ہوتا تھا پلین یہاں پہ لانگ ایکس ایکسس یہاں پہ لانگ وایکسس تو یہ جو اس نے سٹرائک کیا آپ کا ریفرنس پوائنڈ یا آپ کا یہ اور ریجن ہے جہاں سے آپ کی کارڈینیٹس دیکھ رہے تو ایکس ایکسس آپ کا یہ ہے تو لانگ ایکس ایکسس آپ کا اوریجن سے دسٹنس کتنا ہے فائی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آگیا فائیف ٹھیک ہے لانگ وای ایکسس آپ کا دسٹنس اس پوائنٹ کا کتنا ہے اوریجن سے فور تو یہاں پہ کیا آگیا فور یعنی کہ اس کے کارڈینیٹس کے ہیں فائیف فور پلین میں بات کر رہا ہوں اب جب بال سٹرائک کر کے اوپر کی طرف جائے گا واپس ورڈیکلی یہاں سے سٹرائک کر کے بال کہیں یہاں پہ آگیا اس جگہ پہ ٹھیک ہے ورڈیکلی اپورڈ اب جو بال کی پوزیشن ہوگی سپیس میں کیا وہ ویڈ ریفرنس ٹو ٹو ایکسس آپ جس طرح آپ نے یہ فائنڈ کیا کیا یہ فائنڈ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سو جو اس کی پوزیشن ہے بال کی سپیس میں یہ بال گراؤنڈ پہ تھا جب اس نے سٹرائک کیا سپیس میں نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہ والا جو ایکسس تھا وہ زیرو تھا ہائٹ زیرو تھی اب بال کیونکہ سٹرائک کر کے اوپر آگیا سپیس میں آگیا ٹھیک ہے تو اب اس کیس میں ویڈ ریفرنس ٹو ایکسس جیسے ہم نے پہلے کنسیڈر کیا تھا ہم اس بال کی پوزیشن نہیں بتا سکتے سپیس میں ٹھیک ہے اب یہ اس صورت میں آپ پوزیشن بتا سکتے ہو جب آپ کو بال کی ہائٹ بھی پتا ہوگی فلور سے کتنی ہے ٹھیک ہے اس اس انسٹینڈ پہ آپ جو انہا ڈیٹرمن کر سکتے ہو بال کی پوزیشن اگر آپ کو ہائٹ پتا ہو اگر آپ کو ہائٹ پتا نہیں ہے تو آپ اس کے جو ہے اس کی کوڈینیٹس نہیں بتا سکتے اب لیٹس پوز بال کی جو ہائٹ ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ فائیس سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ ہائٹ جو ہے بال کی مطلب یہ بال سٹرائک کیا پھر یہ ادھر کتنی ہائٹ پہ آئی اس پوائنٹ پہ آئی سپیس اس کی جو اس گراؤنڈ سے ہائٹ ہے وہ کتنی ہے ٹو پوائنٹ سنٹی میٹر ٹھیک ہے اور جس پوزیشن پہ اس نے گراؤنڈ کو سٹرائک کیا تھا اس کے کوڈینیٹس کے ہاتھ ہے فائیس فور ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹرائک کر کے پھر اوپر واپس آئی تھی اس کی ہائٹ سی ٹو پوائنٹ فائیس سنٹی میٹر یہاں پہ اس نے سٹرائک کیا تھا یہاں سے بال جب سٹرائک ہی تو کی ہے اور پھر وہ جب بال باؤنس کر کے واپس گئی کس ہائٹ تک گئی سپیس میں 2.5 سنٹی میٹر ہائٹ تک اب جو بال کی پوزیشن ہے سپیس میں تو اب ہم 3 نمبر سسٹم یوز کریں گے پلین میں ہم یوز کرتے تھے 2 نمبر سسٹم ٹھیک ہے x y x اور y ٹھیک ہے اور اب ہم سپیس میں یوز کریں گے 3 نمبر سسٹم کیونکہ اب یہاں پہ 3 ایکسز بھی انوال ہو گیا وہ اس کی ہائٹ ہے بال پلین میں بال کی ہائٹ انوال نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کی ہائٹ بھی جو ہے نا وہ انکلوڈ کریں گے اب میں نے بتایا کہ یہاں پہ جب بال کی اس کے کارڈینیٹس تھے 5-4 اب وہ بال جو ہے باؤنس کیا اور اوپر چلے گی اور اس پوائنٹ تک اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 2.5 سنٹی میٹر اب بال کی پوزیشن میں میں نے سپیس میں بتانی ہے تو میں 3 نمبر یوز کر رہی سسٹم جس طرح یہ یہاں پہ منشن ہے 3 نمبر سسٹم ٹھیک ہے 5-4 اور 2.5 5-4 اور 2.5 کیا مطلب ہے یہ پوزیشن ہے لانگ ایکس ایکسز یہ والی پوزیشن ہے 4 والی لانگ وائے اور 2.5 کے لانگ زیڈ کیا تھی اس کی ہائٹ تھی ٹھیک ہے تو اب جو پوزیشن ہے اس وال کی سپیس میں اس کو میں نے کس چیز سے ریپریزنٹ کر دیا اس کو میں نے ریپریزنٹ کر دیا 3 نمبر سسٹم ٹھیک ہے اور پلین میں ہمیں کون سا یوز کر رہا تھا 2 نمبر سسٹم سو پوزیشن آف پوائنٹ اینا پلین اس ریپریزنٹڈ بائی 2 نمبر سسٹم اور پوزیشن آف پوائنٹ اینا سپیس اس ریپریزنٹڈ بائی 3 نمبر سسٹم تو ہم یہاں پہ 3 نمبر یوز کریں گے سپیس میں ٹھیک ہے 3 نمبر اور آرڈر کیا تھا x y اور اور اسی ٹھیک ہے اب اس وال کی جو پوزیشن ہے along x ایکسیز اس کا origin سے distance کیا ہے 5 یہ آگے 5 along آگے y ایکسیز along y ایکسیز اس کا distance کیا ہے وہ ہے یہ 4 یہاں پہ آگے 4 اور along z ایکسیز اس کا اس origin سے یہ distance کیا ہے وہ ہے 2.5 سنٹی میٹ تو یہاں پہ آ جائے گا 2.5 ٹھیک ہے تو 3 نمبر سسٹم یوز کریں گے سو کسی بھی position کسی بھی چیز کی space میں نکالنے کے لیے 3 نمبر ہم یوز کرتے ہیں اس میں تیسرے ایکسیز بھی involve ہوتا ہے plan میں 2 نمبر ہوتا ہے کیونکہ plan میں third axis involve نہیں ہوتا height involve نہیں ہوتا ایک ایسا ایسا یہ بات ہے coordinate system and coordinates of a point in space اب ہم بات کریں گے coordinate system اور coordinate point کے space میں not in 2D plane میں in space اچھا یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ classical mathematics میں analytic geometry کو Cartesian geometry یا coordinate geometry بھی کہتے ہیں یہ میں نے first lecture میں بتایا تھا جو آپ کی analytic geometry ہوتی ہے اس کو Cartesian geometry اور coordinate geometry بھی کہتے ہیں اور یہ کس چیز کی study ہے it is basically the study of geometry using a coordinate system ٹھیک ہے ہم coordinate system use کر کے جو geometry کو study کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں analytical geometry are coordinate geometry ہم بات کر رہا تھا کہ جو coordinate system ہے اس کے بارے ہم discussion کر رہے تھے وہیں example recall کرو کہ جو ball تھا جب آپ نے اس کو throw کیا ground پہ جس point پہ strike کیا تو point کے جو two ordered pairs تھے two numbers جو تھے جو اس کے coordinate سے یا اس کی position تھی ground پہ ٹھیک ہے وہ کیا تھی xy ٹھیک ہے with respect along x axis from origin کیا distance تھا اور second کیا represent کر رہا تھا number کے along y axis from origin یا from reference کیا اس کا distance تھا ٹھیک ہے اب let's suppose اس case میں ہم نے origin consider کیا تھا وہ room کا corner تھا ٹھیک ہے اوپر جو ہم نے origin consider کیا تھا وہ ایک room کا corner تھا یہ origin تھا اس کا corner ہم نے consider کیا تھا اس کا origin ٹھیک ہے تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اس case میں یہ لازمی نہیں ہے کہ room کا corner ہی origin ہو جہاں سے آپ نے distance لینا ہے جہاں جو reference ہے وہ ٹھیک ہے آپ کوئی بھی corner یا کوئی point origin رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو origin of reference ہے وہ کوئی بھی point ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ اب ایک room consider کرو روم میں آپ نے کوئی coordinate نکال لیں کس point پہ آپ بیٹھ پہ اس room میں بیٹھ ہو آپ نے coordinates نکال لیں تو آپ obviously coordinates نکال ہوگے آپ بتاؤ کہ کسی کو میری اس point پہ ہوں یہ میرے coordinates ہیں تو کسی reference سے بتاؤ گے نا کہ اس reference سے میں لیا اس origin سے میں بھی جیسے یہاں پہ جو origin ہم نے لیا ہے یہ origin لیا ہے تو یہ origin یہاں پہ بھی ہو سکتا تھا تو origin کہیں بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس origin کے لحاظ سے اس کے coordinates بتانے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ origin کہیں بھی ہو تو بعض وقات origin let's suppose ہم کی چیز find کرتے ہیں اگر origin کے بھی coordinates پتا ہوں تو ہمیں اور آسانی ہو جاتی ہے اس origin جس point کو origin لیا اس سے next point کے coordinates نکالتے ہوئے تو یا تو پھر کروں اسلام آباد اس کا distance بتا جاتا ہے zero points سے بتا جاتا ہے اس کو zero consider کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے جتنے ہم آگے جاتے ہم کہتے ہیں ہم اتنے کلومیٹر آگے ہیں ہم اتنے کلومیٹر آگے ہیں جو اسلام آباد آپ لہور سے آرہے ہو اور رستے میں آپ کو پتا چلتا ہے اسلام آباد جو 50 کلومیٹر distance رہ گئے وہ 50 کلومیٹر کس پوائنٹ تک ہے 50 کلومیٹر اسلام آباد چھوٹا تو نہیں ہے نا وہ جی ٹین تک 50 کلومیٹر ہے یا پھر آئی ٹین تک ہے یا کس سیکٹر تک اسلام آباد کے ترامڑی تک ہے تو وہ 0 پوائنٹ تک ہے یعنی 0 پوائنٹ کو ریفرنس لیا گیا ہے پھر اس 0 پوائنٹ سے آگے کوڈینیٹ نکلتے ہیں 0 پوائنٹ سے بتایا جاتا ہے جی اتنا distance یا پھر کہیں سے آرہے اسلام آباد کا distance 0 پوائنٹ تک بتا جاتا ہے یہ ریفرنس جو ہے ٹھیک ہے اب وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو پشلی example ہے آپ نے وہاں پہ کوئی بھی arbitrary point 0 لیا space میں اور 3 mutually perpendicular lines draw کر لی یہ 0 آپ نے point لیا space میں لازمی نہیں جو آریجن تھا گراؤنڈ میں بھی گراؤنڈ ہی ہو یہ کوئی آپ کی جو وال ہے اس کے سینٹر میں بھی origin آپ لے سکتے کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو specific case آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو origin ہے آپ نے کسی بھی arbitrary point لیا اپنے space میں اور اس point سے آپ نے 3 perpendicular lines draw کر لی جیسے plane میں ہوتا تھا نا یہ y axis اور x axis آپ میں perpendicular ہوتے 90 degree کے انگل بنا رہے ہوتے تھے similarly آپ نے اس origin سے 3 perpendicular lines draw کی ایک x axis وار ایک y axis وار ایک z axis وار یہ تین و line آپ میں پر perpendicular کون 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 سی x وار او ایک س ٹھیک ہے یہ x وار x وار او x یہ سی دی لائن کی وہ بات کر ٹھیک ہے سیکنڈ y بار او وائ یہ y بار o y third z bar o z یہ تین lines آپ پس میں mutually perpendicular ہیں orthagonal ہیں آپ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا angle بنا رہی ہیں 90 degree بنا رہی through o through this origin یہ ہم نے ایک arbitrary point لیا اور 3 ہم نے سمجھ لو کہ اس میں mutually perpendicular lines draw کر لی اب یہ x bar اور y bar اور z bar اس کا negative x represent کار رہے ہیں ٹھیک ہے جس تھا x x bar ہوتا تھا 2d میں یعنی یہ positive x x x تھا negative یعنی z x plan یعنی z x plan z x اور z x z اب رہ گیا یزی پلین یعنی یہ وائ اور یہ زی یہاں پہ جو پلین بنے گا اس کو ہم کہیں گے یزی پلین یا پھر وائ او زی پلین وائ او زی پلین یہ جو تین پلین کون کونسا وائ ایس وائ ایک زی ان کو ہم کہتے ہیں کوڈینیٹ پلین ان تین پلین کو کیا کہتے ہیں کوڈینیٹ پلین یہ چیز یہاں دکھنی ہے کوڈینیٹ پلین کون کونسا یہ وائ ایس وائ ایک زی ایکس وائے یہ جو تین پلینز ابھی میں نے بتائے ہیں ان کو کہتے ہیں کارڈینیٹس پلینز اب یہ جو کارڈینیٹ پلینز ہیں یہ توٹل سپیس کو یہ جو سپیس ایور آل یہ کارڈینیٹ پلینز کی بات کر رہا ہوں کارڈینیٹ پلین ایور آل سپیس کو ایٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو کارڈینیٹ پلینز تھے یہ پوری سپیس کو ایٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آکٹینٹ یاد رکھنا آکٹینٹ جیسے ٹو ڈی میں تھا کواڈرینٹ وہ فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے تھے آپ پس جو پلین تھا ایکس وائے فس کواڈرینٹ شیکنڈ کواڈرینٹ تھرڈ کواڈرینٹ فور کواڈرینٹ ٹو ڈی میں کیا آپ کو ورڈ یوز کرتے تھے کواڈرینٹ کتنے تھے کواڈرینٹ مین پر نیز ٹو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آکٹینٹ ٹھیک ہے یہ جو تین پلین بتائیں آپ کو کوڈینیٹ یہ ہول سپیس کو ایٹ پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دکھا دیتے ہیں کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ جی اس پوری سپیس کو ایٹ پوری سپیس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں جو آپ کا سپیس ایس ہے وہ شو کر رہے ہیں پوزیٹیو ایکس ایکس تیک ہے یہ پوزیٹیو ایکس اور یہ پوزیٹیو ایکس یہ پھر آپ کا نیگٹیو ہے بار کریا تو اس کو ب بار کرز اب دیکھو اس کو دیٹ پوریس میں ایک دیوائیڈ کیا گیا ہے ایک پھر وہ دو تین چار نیچے یہ پانچ چھے ساتھ اور اس سائٹ پہ ایک آٹھ ٹھیک ہے تو اس پوری سپیس کو ایکس وائے اور ایکس زی اور وائے زی جو تین کوڈینٹ پلینز ہیں انہوں نے ایٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا جن کو ہم کہتے ہیں آکٹینٹ ٹھیک ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہاں پہ فورت فیفت سیکس اس سائٹ پہ سیونت اور اس سائٹ پہ کور ہوگا ایٹ تو ایٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے یہ زیڈ ایکس ہے ٹھیک ہے یہ ایکس وائے پلین ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ ایکس اور نیگٹیو زی پلین یہ اس طرح بنتا ہے پھر یہ جو نیچے ہے یہ نیگٹیو وائے اور ایکس پلین ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ والا یہ آہ زیڈ اور نیگٹیو ایکس پلین ہے تو اس طرح ایٹ ڈیفرنٹ پلین بنتے ہیں سمپل ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل جو سپیس ہے اس کو ایٹ ڈیفرنٹ ان کو ہم کہتے ہیں آکٹینٹس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت آرڈر نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ آکٹینٹ ہے جسا ڈیفرنٹ میں چار ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ پلین میں چار ڈیفرنٹ پارٹس ہے نا یہ ایک تو یہ کیا ہے آکٹینٹس ہے سپیس میں کیا ہے کوڈینٹ پلینز کیا ہے اس کے علاوہ کوڈینٹس کیا تھے کوڈینٹ اب سمجھ آگئی ہوگی کوڈینٹ وہ ویلیوز کا سیٹ ہے جو کے پوزیشن کسی بھی اوبجیکٹ کی ایکزیکٹ پوزیشن کو بتاتا ہے ٹھیک ہے آرڈرٹ پیر کی فارم میں وہ لکھا تھا نا ایکس وائزی وہ کیا بتا رہا تھا یہ بسیکلی کسی بھی پوزیشن کی ایکزیکٹ کسی بھی پوائنٹ کی ایکزیکٹ جو ہے پوزیشن بتا رہا ہوتا ہے کسی بھی اوبجیکٹ کی ٹھیک ہے ایکس وائزی یہ جو ویلیوز ہیں ایکس وائزی یہ سپیس میں اس اوبجیکٹ کی پوزیشن بتا رہی ہوتے ہیں سکوڈینٹس کیا ہوتے ہیں وہ سیٹ آف ویلیوز ڈیٹ شو ان ایکزیک پوزیشن آف این اوبجیکٹ اچھا دیکھیں اب وہیں بات کہ کوئی ایک پوائنٹ پی ہے سپیس میں یہ پوائنٹ تھی۔ چ ruinع پوائنٹ اسپیس میں یہ پوائنٹ تھی آپ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ جو صلو وہ کہتا اس پوائنٹ سے ایک پرپندیکلر ڈراؤ کرو ایکس وای پلین ایکس لای ایک پرپندیکلر directed road کیا ہے یہاں سے یہ پوائنٹ یہ ایکس پوائنٹ نہیں ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے اس پوائنٹ ایل سے یہ جو پوائنٹ ایل ٹھیک ہے ایک لائن ڈراؤ کرو which is parallel to o x which is parallel to o y یہ o y ہے اس کے parallel line یہ جو ڈراؤ ہی ٹھیک ہے اس o y کے یہ parallel line ڈراؤ کرو پہلے پی سے یہ perpendicular ایک ڈراؤ کیا پھر یہ parallel ایک لائن ڈراؤ کرو ٹھیک ہے جو کہ o x کو وہ کہتا ہے which is cutting o x in a یہ جو o x line کی اس کو cut کر یہ اس پوائنٹ ایسے ہی ہے کہ o x line کو یہ جو line آپ نے l a draw کی وہ cut کر یہ اس پوائنٹ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے if we write o z is equal to x یہ o z نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آئے گا o a ٹھیک ہے یہ correction کرنی ہے یہ o z نہیں ہے یہ o a ہے یہاں پہ o a ٹھیک ہے میں بتا رہا ہے کہ اس o a point کو اگر x کے equal لیتا ہوں یہ o a کس کے equal ہے x کے equal ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ a l جو ہے وہ کس کے equal ہے y کے equal ہے یہ y کے equal ہے کیونکہ o جو b ہے اور a l یہ same ہے parallel ہے l p جو ہے وہ z کے equal ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں سے یہ والا distance small z کے equal یہ بھی obviously یہ جسے بھی بنے گا parallel ہاں پس ٹھیک ہے اگر یہ z کے equal ہے تو جو point p ہے اس کے coordinates کیا ہوں گے اس point p کے x y اور z ٹھیک ہے وہیں چیز کہ یہ جو point p ہے یہ origin سے کتنے distance پہ ہے along y axis یہ point origin سے کتنے distance پہ ہے along x axis اور یہ point origin سے کتنی height پہ ہے along z axis یہیں ہوں گے نا اس کے coordinates ٹھیک ہے یعنی یہ یہ coordinates اس کے بتا رہے ہیں کہ x y z are the coordinates of point p x along x direction میں کیا distance ہے y along y direction میں اس کا کیا distance along z along z اس کی height کہ ہے these are the coordinates of point p خیر جو coordinate point p وہ کس کے equal ہے o a according to this figure جو coordinate p ہے اس کا x coordinate x coordinate کیا تھا یہ تھا نا o a o a کے equal اور جو coordinate of y coordinate p کا وہ کس کے equal ہوگا وہ یہ o b کے equal اور z coordinate کس کے equal ہوگا وہ اس کے equal ہوگا o c کے equal اور یہ جو o a ہے یہ کس کے equal تھا یہ تھی جو length ہے perpendicular کی from p on the y z plane ٹھیک ہے تو یہ جو پرپنڈی کولر یہ جو آپ کا o a تھا وہ اس کے equal ہوگا اور یہ کیا ہے this is the perpendicular from point p on the y z plane similarly جو جو coordinate جو coordinate تھا وہ بھی کس کے equal تھا یہ والا ٹھیک ہے وہ یہ اس کے equal تھا اور یہ کس کے equal تھا او ایکس یہ چیز یہ اس کے equal ہے یہ یہ اس کے equal ہے اور یہ یہ اس کے equal ہے کوئی اس in short یہ بتانا چاہا رہا ہے ہم چلتے ہیں نویریکل کی طرف سیمپل ہم نے کوڈینیٹس نکال لیں تھے ان سپیس ٹھیک ہے تو جو پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی سپیس میں it corresponds the triplet ٹھیک ہے three number x y z یاد رکھنی ہے کہ octant کیا ہوتا ہے کہ eight different distributions ہیں جو coordinate plans ہیں وہ سپیس کو eight different parts میں divide کرتی ہے جس کو ہم octant کہتے ہیں تو وہ کون کون سے بنتے ہیں coordinates بنتے ہیں xyz sorry جو octants بنتے ہیں o xyz o اس لئے لگا ہے کہ origin سے ہم لے رہے ہیں یہ distance سارا basically xyz جو ہے وہ coordinate plan جو basically octant ہے o mean origin سے لیا تو اس لیے o xyz o x by bar y z xy bar z یہ وہیں وہ چیزیں ہیں جو میں نے دکھائی تھی وہ figure دکھائی تھی آپ کو a different parts پر divide ہوا xyz ہو سکتا x bar y z x bar کا کیا مطلب ہے negative x x y bar z y bar کا کیا مطلب ہے negative y x x y z bar z bar کا مطلب negative z x جیسے تینوں positive تو یہ total 8 بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جو coordinate xyz ہے وو plan کو 4 quadrants میں divide کرتا تھا اور 3D geometry ہے اس میں space کو 8 octants میں divide کرتا ہے coordinate plan یہ چیز یاد رکھنی ہے جیسے coordinate geometry میں جو coordinate axis ہوتا تھا وو plan کو 4 quadrants میں divide کرتا تھا اور 3D geometry میں کیا ہے 8 octants میں space divide ہوتی ہے coordinate plan جو ہوتے ہیں 8 octants میں divide کرتے ہیں space کو اور وہ کون کون سے وہ یہ سامنے لکھے ہے ٹھیک ہے so xyz مطلب یہ ہے x b positive y اور z ٹھیک ہے اگر یہ x bar کا کیا مطلب ہے کہ یہ x ہے یہ negative value ہے x x x x x x x اگر میں یہ جو quadrants ہیں یہ کہہ گئتے ہیں octants ہیں ان کو number سے represent کر let's suppose x y z x x x x x x x x x کی طرف میرا جو number ہے let's suppose ہے equal to a y positive طرف b اور z کی طرف positive c تو اس کے مطابق اگر میں یہ لے رہا ہوں reference کہ جو میرا point p تھا وہ اس octant میں xyz xyz octant میں ہونے کا یہ مطلب ہے اور میرا point p تھا a b c اس کے جو نا basically distance absolute distance coordinate plans c کا کیا مطلب ہے کہ xyz plan میں تو x bar yz plan میں کب ہوگا کیسے مجھے پتا چلے گا جب x bar مطلب minus a y positive b z c اگر اس طرح لکھا ہوگا minus a b c تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا octant ہے o x bar y z long x x میں نے جو اپنا distance suppose کر رہا ہوں long x x x جو میرا distance absolute distance ہو ہے a positive x 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 y z اچھا اگر a b c کی فارمل لیا distance تو یہ جو ہے میرا octant اس میں وہ میرا point اس کے کیا ہوں گے coordinates اس کے coordinates ہوں گے minus a کیونکہ اب x bar ہے اور y positive x positive y x is وہاں پہ b z b positive c ایک اور بتا دیتا یہ والا اس کے مطابق یہ کیا ہوگا تین negative minus a minus b minus c اگر یہ ghost دیکھ دا کے question اب آگے آنگے ان کو بھی دیکھ لینا تو یہ اگر اگر octant میں ہے تو یہ form میں ہوگا یہ الٹا لکھا ہو ہے یہ اس میں ہے تو یہ form ہے یہ فرسٹ والو ٹھیک ہے یہ اس میں ہے تو یہ اس کی اس میں ہے تو یہ اس کی یہ 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 ہے تو اس آرڈر میں جو ہے نا آکٹینڈ کو ریفر کیا گیا اچھا اگر کوڈینیٹس لکھنے ہوں ایکس وائی پلین کے ٹھیک ہے اب 3D جیومیٹری میں بات کروں ایکس وائی پلین ایس کے کوڈینیٹ لکھنے ہیں تو کیسے لکھو گے میں نے بتایا تھا کہ پوزیٹیو ایکس ایکسس کو کے اگینس میں جو ڈسٹنس لیتا ہوں وہ اے وائی کے بی اور زیڈ کے سی پلین کونس ہے ایکس وائی پلین ایکس وائی پلین کا کیا مطلب ہے کہ زیڈ ایکسس کیا ہے زیرو ہے ایکس وائی پلین میں کیا مطلب ہے کہ اس کی ہائیٹ زیرو ہے تب ہی وہ ایکس وائی پلین ہے نا ٹھیک ہے تو ایکس وائی پلین میں میں کسی لکھوں گا کوڈینیٹس کو اے بی اور تیسرا میرا کوڈینیٹ سی زیرو ہوگا کیونکہ زیڈ ہائی نہیں سو اے بی سی اے بی زیرو تو ایکس وائی پلین میں میرے کارڈینیٹس ہوں گے اے بی اور زیرو کیوں کیونکہ میرا جو زیڈ ایکسیز ہے وہ زیرو ہے سیمیلرلی میں اس کو اس پلین میں کیسے لکھوں گا وائے زی پلین میں وائے زی میں کیا زیرو ہوگا ایکس زیرو ہے ٹھیک ہے وائے زی میں ایکس زیرو ہے نا سو یہاں پہ آرڈر پیر میں پہلے یہاں پہ ایکس وائے اور زی آتا ہے نا ٹھیک ہے پہلے ایکس ایکس اس کے لانگ جو ڈسٹنس ہوتا ہے پھر وائے اور پھر زی کیونکہ اب وائے زی پلین میں ایک زیرو ہے تو یہ زیرو ہو جائے گا وائے کس کے ایکوالے بی کے اور زی ڈسٹنس سی کے تو اس کو میں لکھوں گا زیرو بی سی اور الانگ زیڈ ایکس پلین کارڈینیٹ کیا ہوں گے میرے الانگ زیڈ ایکس اب زیڈ ایکس میں وائے زیرو ہے ٹھیک ہے ایکس کس کے ایکوال ہے اے کے زیڈ ایکس پلین ہے تو وائے ایکس زیرو ہے اور زیڈ کس کے ایکوال ہے سی تو ان کے کارڈینیٹس کو میں یوں لکھوں گا اب یہ تو تھے ایکس وائے پلین کے کارڈینیٹس ایک پوائنٹ کے جو ایکس وائے پلین میں ہے ایک پوائنٹ جو وائے زی پلین میں ہے ایک پوائنٹ جو zx plane میں اس کے koordinates اب ایک پوائنٹ جو exes کے اوپر ہے اس کے koordinates کیسے لکھیں گے اب ایک پوائنٹ جو x axis پہ لائے کہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ جو x axis پہ ہے x axis پہ اس کا مطلب y axis اور z axis اس کا zero ہے تو جو پوائنٹ x axis پہ ہوگا اس کے koordinates کیا ہوں گے a zero zero کیوں کیونکہ وہ x axis پہ لائے کہا رہا ہے let's suppose x axis ہے سے زیرہ لیٹس پوز اس پر لائے کر اس اوریجن سے زیڑ کے لنگ بھی اس کا ڈسٹنس ہوگا کیونکہ وہ ایکسکسس کے اوپر ہے ایکسکسس کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوریجن مطلب کے اوریجن جو ہے یہ پوائنٹ ہے تو ایکسکسس کے along اس کا کوئی نہ کوئی distance ہوگا باقی x's کے along اس کا origin سے distance 0 ہوگا سیمیلرلی اگر وہ y axis پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ x اور y x اور z direction کے along اس کا distance 0 ہوگا ٹھیک ہے y axis پہ اس کا origin سے کوئی نہ کوئی distance ہوگا لیکن z axis اور اس case میں بتا رہا ہوں لیکن z axis اور x axis کے case میں اس کا origin سے distance 0 ہوگا y axis کے coordinates کیا ہوں گے 0 y کا کیا تھا ڈیسٹنس کے کوارڈینیٹس کیا ہوں گے ڈیرو ڈیرو سی وہ اس لیے کہ ڈیسٹنس کے کوئی نہ کوئی ڈیسٹنس ہوگا ٹھیک ہے اور ڈیسٹنس ہے جو کوارڈینیٹس ہیں پوائنٹ کے وہ میں کس سے ریپیزنٹ کر رہا ہوں سی سے سو ڈیرو ڈیرو سی دوبارہ داتا ہوں ڈیٹ ایکسیس جو ہے لیٹس پوز یہ میرا ڈی ایکسیس ہے یہ میرا ڈی ایکس ہے یہ وائے پوائنٹ لیٹس پوز یہاں پہ ہے کہیں پہ یہ اوریجن ہے یہ تینوں لائنز آپس میں پرپینڈی کھل رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ کیونکہ میرے فگر اس لئے صحیح نہیں بنی کیونکہ اوپر بنی والی فگر ہم چاہتے ہیں یہ زیڈ ایکسیس کا کیا مطلب ہے زیڈ ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس پوز پوائنٹ یہاں پہ ہے یہ اس جگہ پہ ہے یہ آپ کو آرہی کہیں سو الانگ وائی ایکسیس کا ڈسٹنس کتنا ہے وائی ایکسیس پہ دسٹنس تو تب ہوگا نا جب یہ پوائنٹ کہہ یہاں پہ ہو یا یہاں دسٹنس یا لیتے ہیں اوریجن سے اب کیونکہ یہ پوائنٹ ہائی زیڈ ایکسیس کے اوپر اور زیڈ ایکسیس کی اوپر تم ہز اور اس کا وائی کے لانگ ڈسٹنس زیڈ ایکسیس کی اوپر ہے Bar겠습니다 سیمللی Bharati' کے لانگ ڈسٹنس تب ہوگا نا جب یہاں پہ کوئی اتھنا کوئی ڈسٹنس ہوگا وہ ہے ہی ای ایڈ کے اوپر تو اگر ایکسس اس کا ڈسٹنس ہے ہی زیرو لیکن لانگ زیڈ ایکسز کا ڈسٹنس زیرو نہیں ہوگا کیونکہ اوریجن سے وہ کسی نہ کسی یہاں پہ ڈسٹنس پہ ہوگا وہ یہ ڈسٹنس ہوتا ہے so that's why لانگ x ایکسز یا y ایکسز اور z ایکسز باقی دو ایکسز کا ڈسٹنس زیرو کیوں ہوتا ہے اچھا جی پہلا کوششن ہے نیم ڈا اوکٹنٹ ویر ان ڈا گیون پوائنٹ لائے ابھی میں بتایا تھے ایٹ اوکٹنٹ بتایا تھے ٹھیک ہے ان میں سے اوکٹنٹ بتانا ہے کون سا ہے تو سکس ایٹ دیکھو کیا فارم بنتی ہے تینوں پوزیٹیو ہے مطلب اے پی سی تینوں پوزیٹیو ہے تینوں پوزیٹیو کا کیا مطلب ہے کون سا اوکٹنٹ ہے او ایکس وائے زی اوکٹنٹ ٹھیک ہے نام بتانا تھا اوکٹنٹ کا اس کا کیا ہوگا پہلا نیگیڈیو ہے پہلا جو پوائنٹ ہے یعنی پہلا کیا تھا مائنس اے ہو گیا سیکنڈ پوزیٹیو تھرڈ پوزیٹیو اس کا مطلب یہ کہ ایکس نیگیڈیو ایکسیز ہے باقی پوزیٹیو ہے تو یہ کون سا ہوگا زیرو او ایکس بار وائے زی اوکٹنٹ ہوگا ایک اور بتا دیتا ہوں یہ لاسٹ والا تینوں نیگیڈیو ہیں تو اس کا مطلب او ایکس بار وائے بار زی بار ہے اوکٹنٹ سمپل ہم نے اوکٹنٹ کا نیم کرنا تھا کس اوکٹنٹ میں ہے ایٹ اوکٹنٹ میں سے کوئی ایک اوکٹنٹ بتانا تھا ٹھیک ہے یہ سولو ہوا ہوا ہے مائنس سکس مائنس ون مائنس ٹو ٹھیک ہے تینوں کیونکہ نیگیڈیو ہیں تو یہ اوکٹنٹ اس میں مائنس ٹو مائنس فائیو یعنی او ایکس بار ایکس کی طرف نیگیڈیو ہے وائے کی طرف نیگیڈیو ہے اور ون کیا پوزیٹیو او ایکس بار وائے بار اور زی آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ جو پوائنٹ گیون ہے یہ کس اوکٹنٹ میں لائے کر ٹھیک ہے یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر فائیو کا پہلا پارٹ ٹھیک ہے جو سلوشن جن کا گیون ہے وہ نہیں باقی جو ایکسرسائز جن کا سلوشن گیون نہیں ہے وہ اسائنمنٹ کا پارٹ ہے اسائنمنٹ نمبر فائیو تو یہ پہلے پہلا پارٹ آگے اچھا یہ اب ابھی نیکس لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹس نکالنا ہو تو ہم اس کے لیے کیا میٹھڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمپل ہے تھری ڈی جیومیٹری صرف پریکٹس کرو اور اس کو گوھر سے دیکھو اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھو کوئی مشکل نہیں ہے تھری ڈی جیومیٹری موسیقی